عروشی مرڈر کیس میں فیصلہ آ چکا ہے علاہباد ہائی کوٹ نے عروشی کے ماتا پتہ راجش تلوار اور نوپور کو بری کر دیا ہے جس کے بعد اب وہ جلد رہا بھی ہو سکتے ہیں عروشی قتل کانڈ کسی مسٹری سے کم نہیں قریب نو سال پہلے نوائڈا کے سیکٹر پچیس استثت جلوائیو ویہار میں ہوئی عروشی کی حتیہ ماملے میں پولس کے بعد سی بی آئی کی دو ٹیموں نے جانچ کی تھی گازی آباد استثت وشیش سیوئی عدالت نے 26 نومبر 2013 کو راجش تلوار اور ان کی پتنی نوپور تلوار کو عمر قید کی سزا سنائی تھی اس سے ایک دن پہلے ہی ان کو دو شیٹ قرار دیا گیا تھا عروشی تلوار دمپتی کی اکلوتی سنثان تھی وشیش عدالت کی سزا کے خلاف تلوار دمپتی نے علاوہ آدھ ہائی کوٹ میں یاچکہ داخل کی تھی اس پر جسٹس بی کے ناران اور جسٹس ایک کے مشرا کی کھنڈ پیٹ نے تلوار دمپتی کی اپیل پر 7 ستمبر کو اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا فیصلہ سنانے کی تاریخ 12 اکتوبر کو تیقی گئی تھی مئی 2008 میں نوائیڈا کے جلوائیو ویہار علاقے میں 14 سال کی عروشی کا شب اس کے مکان میں برامت ہوا تھا شروعات میں شک کی سوئی گھر کے ناوکر حیمراج کی طرف گھومی تھی لیکن دو دن بعد مکان کی چھت پر اس کا بھی شب برامت ہونے کے بعد عروشی ہتھیا کانٹ اُلشتہ ہی چلا گیا اُتر پردیش کی تدکالین مکھے منتری مائیابتی نے اس ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپی تھی جیو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے گراہکوں کے لیے اب دھماکے دار آفر پیش کی گئی ہے موکے شمبانی کا جیو ٹیلیکوم مارکٹ میں پھر سے دھماال مچانے کے لیے ایک نیا آفر لانچ کر چکا ہے جیو نے اپنے گراہکوں کو دیوالی کا دھماکے دار تحفہ دیتے ہوئے 399 روپے میں فل کیش بیک دینے والا جیو دیوالی دنہ دن آفر دیا ہے اس یوجنا کا لاب اٹھانے والے جیو پریپیڈ یوزرز کو 12 سے 18 اکتوبر کے بیچ 399 روپے کا ریچارج کروانا ہوگا اس کے بعد یہ پلان کا فائدہ وہ اٹھا سکیں گے یہ پلان 19 اکتوبر سے لاغو ہوگا جیو 399 روپے کے پریپیڈ ریچارج پر 100% کیش بیک دے گا اس ریچارج پر گراہک کو جیو ایپ میں 50 روپے کے 8 واؤچر ملیں گے یعنی 399 روپے پر 400 روپے کا کیش بیک ان واؤچرز کا اپیوگ 309 روپے سے ادھک کے ریچارج پر ایک ایک کر بھنا جا سکتا ہے اگر کوئی اسے ڈیٹا ایڈ آن ریچارج میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے 99 روپے سے ادھک کے ڈیٹا ایڈ آن آپشن کو چننا ہوگا یہ واؤچرز 15 نومبر کے بعد ہی بھنایا جا سکیں گے 399 روپے میں 3 مہینے کا All Unlimited Plan گراہکو کو ملے گا اس میں مفت وائس کالنگ، مفت ایس ایم ایس، رومنگ اور ایس تی ڈی سب ہی کچھ مفت رہیں گے روزانہ ایک جی بی ڈیٹا کا لاپ بھی گراہک اٹھا سکیں گے ایک جی بی کے بعد ڈیٹا سپیڈ میں کمی ضرور آئے گی پر یہ Unlimited ہی رہے گا قریب پچاس سال بعد کی جارے والی تاج محل کے تاج کی صفائی کا کام فل خال روپ دیا گیا ہے بھارتی پورا تطو سرویکشن کے عدھکاریوں نے گمبت کی صفائی کے لیے لگائے جانے والے سکیر فولڈ سے گمبت کو نقصان خونے کی سمباب نہ جتلائی ہے لہٰذا اب گمبت پر ملتانی مٹی کا پیک لگانے سے پہلے آئی آئی ٹی سریخے سنسطان سے سلاح لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے محل کے گمبت کی صفائی کا کام بہت سافدھانی سے کیا جانا ہے سکیر فولڈ لگانے سے لے کر کیمیکل ٹریٹمنٹ کو لے کر ایکسپرٹ سے سلاح لی جانی چاہیے تھی تاج محل پر جمع پیلے دھبے ہٹانے کے لیے ملتانی مٹی کا پیک لگا کر ساف کرنے کا کام پچھلے سال کی شروع کیا گیا تھا پنجاب کے تدکالین مکھمنتری بین سنگھ کے پوتے گورکبال سنگھ کو پنجاب پولیس میں ڈی ایس پی کا پدھ آفر کیا جانے کو پنجاب ایوم ہریانہ ہائی کورٹ میں چنواتی دے دی گئی ہے خالڑا مشن آرگنائزیشن کے صدد سے ترنتارا نیواسی پروین کمار کی طرف سے داخل یاچیکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ انکمپا کے آدھار پر نیوکتی ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کی موت کے بعد پریوار کی گزر بسر کے لیے کوئی سہارا نہ ہو اب تک پولیس کرمی کی موت پر ان کے پریوار میں سے ہی انکمپا کے آدھار پر نیوکتی کیری جاتی رہی ہے لیکن موجودہ معاملے میں ایک بڑے راجنیتک پریوار کے سدسے کو پنجاب پولیس میں ڈی ایس پی کا پدھ دیا جا رہا ہے یاچیکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گر اکبال لدھیانہ کے سانسد روانیت بٹو کے چھوٹے بھائی ہیں اور کھننا کے ویدھائک گرکیرت کے کزن ایسے میں راجنیتک شخصیتوں کے پریواروں کو یا دی انکمپا آدھار پر اس طرح سے نیوکتیاں دے دی جائیں تو یہ گلت پدھارل ہوگا پنجاب کے مکہ منتری امرندر سنگھ نے خود گر اکبال کو ڈی ایس پی پدھ دیے جانے کا پرستہ رکھا تھا ایسے میں اس فیصلے کو خارج کیا جائے ہائی کوٹ نے بدھوار کو اس معاملے پر پراتنک سنوائی کے بعد اگلی سنوائی کے لیے پانچ دسمبر کی تاریخ تائے کی ہے گجرات اور ہمارچل پردیش میں ویدہان سبھا چناغ ہونے ہیں اور چناغ آیوک کی اور سے آج ہمارچل پردیش میں ہونے والے ویدہان سبھا چناغوں کے لیے تاریخوں کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن ابھی گجرات کی تاریخوں کا اعلان کیا جانا باقی ہے ہمارچل پردیش میں 9 نومبر کے دن ووٹنگ ہوگی جسے ایک ہی چرن میں سمپن کر لیا جائے گا اور نتیجے 18 دسمبر کو آئیں گے 16 نومبر سے لے کر 23 نومبر تک نامنگکن پتر داخل کرنے کی تاریخ تائے کی گئی ہے گوھر کیا جائے تو دونوں ہی راجیوں کے بیچ مکھے مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ہی مانا جا رہا ہے اپنی جیت سنشت کرنے کے لیے نرینڈر موڈی سے لے کر بھاچپا عدھاکش عمشہ ہمارچل کا دورہ کر چکے ہیں پردان منتری نے پردیش کو انز کے ساتھ ساتھ روزگار کے افسر پردان کرنے کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سٹیل پلانٹ کے شلانیاز کے علاوہ کئی انشلانیاز بھی کیے نرواچن آیوگ کی آر سے یہ بھی سنکیت ملے ہیں کہ دیو بھومی ہمارچل میں ایک ہی چرن میں چناؤ سمپن کروایا جا سکتا ہے اور سمبھابنہ یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ یہ نومبر مدھے میں ہو سکتا ہے جبکہ گجرات کے بیچ دیسمبر میں دو چرنوں میں چناؤ کی پرکریہ کو پورا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چناؤ آیوگ چار لوگ سبا سیٹوں گرخپر، پھولپر، ہجمیر اور الور اور کچھ انی ویدھان سبا سیٹوں پر بھی اپ چناؤ کی تیاریوں میں جھٹا ہے